اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل دیر فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایس ایف کے کار لیٹرز کے حوالے سے فرنڈز ایک کانڈیڈیٹ نے جو پکچر شیئر کی میرے پاس اس نے کہا کہ سر یہ ایک ایمج مجھے وصول ہوئی کیا یہ واقعی ڈی ایس ایف کے کار لیٹرز آؤٹ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں فرنڈز اس ایمج کے حوالے سے آج فول ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کہ کیا واقعی تمام کانڈیڈیٹس کو لیٹرز سینڈ کیے جا رہے ہیں کیا ڈی ایس ایف کے فائنل سلیکشن کے کار لیٹرز آؤٹ کیے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں تمام انفرمیشنز شیئر کی جائیں گی تو فرنڈز سب سے پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس لیٹر پر لکھا کیا ہوا ہے ہم آپ کو ڈی ایس ایف کور میں بطور ڈی جی سپاہی شمولیت پر بارک بات دیتے ہیں یہ آگے مورخہ لکھا ہوا ہے مطلب ڈیٹ دی ہوئی ہے جس میں انہوں نے رپورٹ کرنی ہے جبکہ وہ یہاں پر ہائیڈ کی ہوئی ہے ڈی ایس ایف سینٹر ڈیرہ اسماعیل خان میں رپورٹ کریں ڈی ایس ایف سینٹر میں رپورٹ کرنے کے بعد آپ کا تفصیلی میڈیکل ہوگا صرف میڈیکلی فٹ امیدوار ہی تربیت کے لیے سینٹر میں ٹریننگ کے لیے اہل ہوں گے اگر آپ میڈیکل میں انفٹ پائے گئے تو واپس بیج دیے جائیں گے آتے وقت آپ اپنے استعمال کا مندرجہ زیل سامان ساتھ لائیں جس میں جو فرس نمبر پر بتایا گیا وردی اور سامان کے لیے بکس اصل تعلیمی اصنات شناختی کار ڈومی سائل بیما پاسپورٹ سائد تصاویر چار عدد تمام تعلیمی اصنات شناختی کار اور ڈومی سائل کی دو عدد فوٹو کپیاں نقد رقم مبلک دس ہزار روپے سے زیادہ نہ ہو استر چادر تکیا اور سفید پی ٹی شوز علاوہ عظیم موبائل سونا یا کوئی قیمتی سامان اپنے پاس رکھنے کی ہرگی اجازت نہ ہوگی اگر آپ کسی بھی وجہ سے اس کورس میں شمولیت کرنے سے کاثر ہیں تو اس کی اطلاع بزریہ مندرجہ زیادہ نمبر پر دیں تو فرنڈس انہوں نے نمبر بھی ساتھ دی ہیں ابھی آپ کو بتا دوں کینڈیٹس نے اس وجہ سے مجھ سے انفارمیشن طلب کی کیونکہ یہ جہاں پر ڈیٹس لکھی ہوئی ہے وہ ہائیڈ کی ہوئی ہے تو کینڈیٹس کا کہنا تھا کہ سر کرنڈلی ہمیں ہیڈگوارٹر سے انفارمیشن لے کر دیں ہمیں اس حوالے سے بتایا جائے اور ہم اپنے بھی لیٹر کا پتہ کریں کہ ہمارا لیٹر کب آئے گا تو فرنڈس میں آپ تمام کینڈیٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کے لیٹر آؤٹ ہونے میں ایک سے دو منت باقی ہیں آپ کا ابھی جو پروسیس ہے وہ ابھی پینڈنگ پر ہے آپ کے لیٹر ابھی دو منت لیٹر آؤٹ ہوں گے آپ ابھی ویٹ کریں اور دعا کریں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی اس طرح کا لیٹر جلدہ جلدہ وصول ہو جائے فرنڈس مزید کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لیے ڈی ایس ایف سے ریلیٹڈ جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی بات رہی میڈیکل کی کہ میڈیکل میں کیا چیک ہوتا ہے کس طرح سے چیک ہوتا ہے تو فرنڈس اس کا بھی لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ